ایلی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بستی بستی قریہ قریہ تاجو شریعہ تاجو شریعہ کتے لوگ نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کون ہے مسجد کے بتائیے ایمانداری کے ساتھ کتنے نمازی ہیں مسلمان کتنے گھار ہیں اس گاؤں میں ایک کے مسجد ہے دو مسجد جو صورت این کی ہوگی وہی غین کی ہوگی پچیس آپ کے ہاں پچیس آپ کے ہاں پانچ سو مسلمانوں کا گاؤں لے دے کے دو مسجد اور ہاں گھر پانچ سو گھر میں اگر ایک کے گھر میں دو دو تین تین آدمی پکڑ لے جائیں تو گھر پیچھے بھی ایک آدمی نمازی نہیں تو اللہ کی روزی حالق تک تھونس تھونس کے مردودوں کھاتے ہو تم لوگ تمہیں شرم نہیں آتی ہے تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں اگر بابری مسجد جیسی اور مسجدیں ہماری لوگ توڑ دیں تو کس کے باپ کی حمدیں کچھ بول سکے تو خود ہی نماز نہیں پڑتا ہے کیا تاجو شریعہ کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی امام اہل سنت کوئی نماز قضا کری تھی سرکار مفتی عظم ہند نے کوئی نماز چھوڑی تھی مقدوم سمنہ نے کوئی نماز چھوڑی چشتیا سلسلے کے سارے بزرگوں نے میرے خاجہ نے ستر سال سونے کے لیے پیٹھ کو زمین سے ٹچ نہیں کیا پھر کہا ہے کہ ڈھونگ مجھا پرسی پر کوئی بھی بیٹھے آجا تو راجہ میرا ہے اور تیرا کیا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ يَاشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينِ جو اللہ کی نماز نہیں پڑتا اللہ اس کے دل پہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے ٹٹول بندے اپنے دل کو ٹٹول کہیں تیرے دل پہ شیطان کا قبضہ تو نہیں ہوں گے آیا ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ عَرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَيْشَةً دَنْكَا جو میری یاد سے خافل ہو جاتا ہے مجھے یاد نہیں کرتا ہے جو نماز نہیں پڑتا ہے ہم اس کی روزی تنگ کر دیتے ہیں اسی پہ بس نہیں اللہ فرماتا نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا او بے نمازی جب تُو قیامت میں آئے گا تو تیرا اندہ تُو تیرا اللہ تجھے اندھا اٹھائے گا اندھا سورداس بن کے آگے سورداس اگر نماز نہیں پڑتے ہونا تو حشر کے میدان میں سرعو بن کے آگے سرعو میں نے کہتا ہے قرآن کے سولویں پارے کی آیت ہے یہ ہے وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَا بے نمازیوں کو ہم قیامت میں اندھا اٹھائیں گے جب وہ اندھا اٹھے گا نا سوروان کیا کہے گا اللہ سے اے قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِيَامَا وَقَدْكُنْتُو بَصِیرًا ارے میرے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا چکر مکھر ادھر ادھر آنکھ والا تھا میرے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا وَقَدْكُنْتُو بَصِیرًا ہمیں آنکھ والا تھا اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكِ یوں گی تیرے پاس میرا پیغام آیا نشانی آئی تُو نے انہیں نگلٹ کر دیا ایسے آج تجھے نگلٹ کر دیا جائے گا بھولا لے نا اپنے پیر صاحب کو پیر صاحب آج وقت آیا بخشوانے آئیے پیر صاحب ہی چپے سے اپنی جنت پہ جائتا ہے تُو جان تیرا کام گانے اور دھنا ہی ہوگی بیٹے دھنا ہی ہوگی شکلیں مسکر دی جائیں مار مار کھا کے اس لیے نماز پہو نماز وحابیوں کے لیے نہیں نماز سنیوں کے لیے جن پہ نمازیں فرض ہیں بیٹے صرف جمعہ کی دورہ کا ٹکانے آتے ہیں اور جن پہ فرض نہیں وہ پوٹلی باندھ باندھ کے گھونتے پوری دنیا میں اس لیے نمازیں پہو گئیں یہ آپ کی وہ پرسنل کمائی اور امانت ہے جو نومینی کو بھی نہیں ملے گی پہلی فرصت میں نماز پڑھ لیا تو آپ جو کمارے ہیں بیلڈنگ، دکان، مکان، زمین، جائدات، لائف انشورنس، فکش ڈیپوزیت، اندرہ بھی کاز پتر، کسان بھی کاز پتر، جتنے آتر پتر ستر ہیں نا یہ کچھ آپ کے نہیں ہے بینک والا پوچھتا ہے اگر اچھانک آپ ٹرانسفر ہو گئے تو یہ مال کس کو ملنا چاہیے اس میں بتانا پڑتا ہے کہ نومینی کو ملے گا تو کوئی کہتا ہماری بیگم کو دے دینا کوئی کہتا ہمارے بیچے کو دے دینا اپنا نام بتاتا جس کو مل جائے اس کے مرنے کے بعد مگر اوہ لوگوں یہ عبادتیں، نماز، روزے، حد و زکاة یہ کسی نومینی کو نہیں تیرے مرنے کے بعد تیری قبر میں نور بن کے آئے گے اس لیے اپنے قبر کو روشن کرنے کی تیاری کر لیں کسی اکا بیٹا، کسی کا خاندان کسی پردان جی کے سینٹ ساہوکار کے پگلائے ہوئے مالدار کی قبر میں کوئی چراغ وراغ نہیں جلاتا ہے جلاتا ہے ہم نے تو اچھ تک نہیں دیکھا کئی پر کسی کی قبر میں چراغ چلایا گیا ہو یا کوئی اب تو ماشاءاللہ کافی دنیا ترقی کر چکی ہے اور سوچ لیں بیٹے یار میرے اببہ اببہ اندھیرے میں کیسے رہیں گے چھٹکی والی کوٹھری ہے اوپر سے تختہ بھی لات دیا گیا ہے نومن مٹی بھی ٹھونس دی گئی ہے اندھیرے میں اببہ حضور کیسے رہیں گے تو چھو ایک بڑھیاں ستار سوراک کے ذریعے سے اندر ڈال دیتے ہیں یہ لمکی والی ٹیوب لائٹ لکھا دیتا ہے اببہ کی قبر میں جب ادھر جائے لائٹ آئے نا پھٹ سے بٹن دبانے میرا اببہ حضور اجالے میں آنا ایسا ہوتا ہے بریلی کے کلندر نے یہ سی لیے فرمایاتا ہے اندھیرہ گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تا خدا کو یاد کر بندے وہ ساتھ آنے والی ہیں فکر کر لے بندے فکر کر لے ورنہ چالیس سکنڈ میں پورا ملک تباہ ہو گیا ابھی ترکی کے بلڈنگ میں رہنے والے قبروں میں چلے گئے چالیس سکنڈ میں کیا پلان رہا ہوگا ان کے دل میں کل کہاں جائیں گے کہاں گھومیں گے مارکٹ سے چالے کے آئیں گے اللہ نے کہا ٹھیک ہے بتاتے ہیں ابھی کہا لینا ہے صاحب سوئے تھے اور سوئے رہ گئے تقریباً دو کروڑ ستر لاکھ انسانوں کی آبادی آج کی تاریخ میں مائنس زیرو کی سردی میں کھلے آسمان کے نیچے سرے بیٹھی میں کیا نام اس گاؤں کا ہے بینورہ اے لوڑے اے چپ چپ آبارہ ہو جا رہا ہے کئی کئی فلیٹوں کے مالک روڈ پہ ایک پاؤ کی بھیک ماغ رہے تھے پسکٹ کوئی کھانے کو دے دی ان کے مکانات ان کی قبروں میں تبدیل ہو گئے بیٹے باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں کئی ہفتہ گزر گیا ہے اب تک ڈیڑ بوڑی نہیں ملی اور باپ بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی ماں کو تلاش کر رہا ہے یہ چالیس سیکنڈ بھی بہت تھے میرا رب چاہتا ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ الشَّيْعَا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَاكُونَ میرا رب جت کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا وہ فرماتا ہو جا بس ہو جاتی ہے سیکنڈ نہیں لگتا جب قومیں آوارہ ہو جاتی ہیں ایاش ہو جاتی ہیں حرام خور ہو جاتی ہیں ظالی ہو جاتی ہیں اللہ کا کوڑا بڑی تیزی کے ساتھ پڑتا ہے انتظار کر کہیں تمہارا نمبر کر نہ ہو پناہ میں آو اللہ کی پناہ میں اور اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ یہ ہے مدینہ کے پیارے آقا غیب دا مصطفیٰہ نے فرمایا جب بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو زہر تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے زہر پڑھ لیتا ہے اثر تک حفاظت میں آ جاتا ہے اثر پڑھتا ہے مغرب تک حفاظت میں مغرب پڑھ لے تو عشاء تک حفاظت میں عشاء پڑھ لے تو فجر تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور تو اسے جمعہ پڑھتے دو رکھتے وہ بھی بیٹے آرام سے نہائیں گے کاجل لگائیں گے سرما سجائیں گے کشمو کشمو لگا کر کے اور جب خطبے والی اعظان شروع ہوتی تب بیٹا نکلتا کوشش یہ ہوتی ہے نا اگر امام بھی سرک جائے تو مسلس آکے بیٹھیں اور ٹانگیں پھیلا پھلا کے کود کود کے اگواں جاتا ہے مردو سنو اللہ کی نبی نے کیا فرمایا جو مسجدوں میں صفیں پھلاگتے ہوئے آگے جاتے ہیں وہ جہنم میں جانے کے لیے خود کے لیے پلیاں بناتے ہیں تو سیکھا ہے پڑھتے اورتے ہو کچھ ہے صرف بھینس پال نہ کیے دودھ کھائیں گے گھی کھائیں گے گائے بھینک چرائیں گے ندی کنارے جائیں گے حل جوتے ہیں گے گیوں پیدا کریں گے دان اور وغیرہ وغیرہ ٹھونس کے کھائیں گے موش کریں گے اللہ گرنا چاہے نا اوک کسانو تیرے کھیت میں ایک سبزہ نہیں اگ سکتا ہے یہ چکر میں ہوتا ہے ایک سبزہ نہیں وہ زمین جب بڑے بڑے نمرود کو کھا گئی ہامان شدہ دجال ایک سے ایک بڑے حرام خوروں کو کھا گئی زمین مگر جب کسان ایک معمولی سا دانہ رب کی رحمت کے حوالے کرتا ہے نا زمین میں ایسے الٹا پلٹا پھینکے آگیا ایک سان پھر وہ اللہ کی رحمت کی سہارے بیڑھتا ہے تین دن گزرنے نہیں پاتے ہیں ایک چھوٹا سا شگوفہ نکلتا ہے دو پتیاں ہوتی ہیں کمزور اتنا کہ شبنم کا ایک قطرہ گر جائے تو کمر چیڑی ہو جائے پودے کی اور دمدار اتنا کہ زمین کا سینہ پھاڑ کے جیسے پودا اُبتا ہے قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے ہوا جھولا جھولاتی ہے چاند دودھ پلاتا ہے سورج تپش دیتا ہے قدرت غزہ فراہم کرتی ہے تو ایک پودا ایک تناور درخ کی شکل میں اُبرتا ہے ہم زوجہ ہم نے کھیتی کری ہم نے گےہوں پیدا کیا ہمیں گےہوں کا دانا اکھول پیدا ہو جائے نا اس میں دانا بھی پیدا کرنے کے لیے آپ آپ نہیں پوری دنیا رب کی قدرت کی محتاج اس لیے پگلایا مت کرو اگر اللہ تمہیں خوشحال بنا دے گا پگلاو مت تمہارا کچھ نہیں ہے جو کھایا وہ تود شریف نے گیا مٹی پلید اس کی ویسٹیج مال لکویڈ ایک سائیڈ میں ویسٹیج مال ایک سائیڈ میں ایسا نہیں کہ ہمارے اس کمپنی میں الگ الگ روم بنے ہوں پلاؤ یہاں ہے بریانی یہاں کورما یہاں اے لدوی در بھپی در کاجو کتلی در رکھی ہوئی جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے صاحب ایک ہی ٹنکی میں اور ڈائجس سسٹم جو اپنا کام کرتا ہے نا میدہ چکی چلتی ہے دو سامان بنتا ہے ایک لکویڈ وہ سپلائی کر دیا جاتا ہے اور ایک ویسٹیج مال اس کو زیادہ دیر تک آدمی پیٹ میں رکھ نہیں پڑتا ہے بمبئی جیسے بڑے شہر میں دیکھا ہم نے جو موسپل کی طرف سے باتھروم بنے ہوتے ہیں نا پندرہ پندرہ بس بس ایک ایک کے سامنے بس بس لوگ کھڑے ہوئی ہیں ابھی ایک جناب اندر تشریف لے گئے ہیں شاید بیٹھ بھی نہیں پائیں ہوں گے یا زاربند کھولا ہوگا ابھی آرے بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب اس سے پہلے کہ ان کا نمبر آئے پیجم میں بھی خراب ہو جاتا بچھا رہا ہے دیکھا نہیں دیکھا ہے گہتے اندیس تنجا فرمانے کے لیے تو اس لیے یہ مت سوچو کی جی ہم کھا کھا کر کے مشٹنڈے بن جائیں گے بلکل نہیں کوشش کرو حلال روزی کھانے کی سوکھی روٹی کھاؤ مگر حلال کی ہو اللہ نے اس میں دم رکھا ہے ابراہیم کندوزی نے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی خواجہ غریب نواز کو دیا تھا نا تب جا کیا تائے رسول بنے تھے رب نے دم رکھا ہے حلال روزی میں کتنے ایسے ہیں جو میڑیے جو تلے تلے موٹکا وارا پھار لگا لیتے ہیں کیا کس کا بلتو اس کو جو ایسا ہوتا ہے ہاں یوں دبا دیں گے پوری میڑ گایا چلو چار انگل ہماری زمین بڑھ گئے اپنی قبر بڑھا لے گاہ والوں نے تو تری ڈیڈ باڈی نا کر تری قبر بنائی ہے تھوڑا اتنا آگے سرہانے چھوڑ دیا تھوڑا پیتانے جیسے کوئی مرتا ہے نا تو اس کی باڈی نا پی جاتی ہاں بس ٹھیک ہے اتنا ہاں جی ٹھیک ہے اتنا گہرا اتنا چولا بس بریاں ٹھیک ہے اب جناب کو اللہ کر کے حساب سے رکھا جاتا ہے ایسا پیک کرتے ہیں اس کو کسی بھاگ نہ سکے کیا بچارے میں جو نہیں کیا آپ کی اببہ تھے امہ تھیں سرپنس مہدے صاحب تھے سہوکار تھے آخر کیا غلطی کرتے ہیں نا نا پیک کرو اچھا جتنے لوگ مرنے والے پہ روتے ہیں اگر مردہ جب وہ قبرستان تشریف لے جا رہا ہو کندوں پہ اور اٹھ کے بیٹھ جائے تو جتنے محبت کرنے والے ایسا بھاگے گے پٹک کر کے بیٹھے رستہ نہیں پائے گے یہی ہوگا ہے نا تو انہیں تو بہت آتا آدمی کو قبر میں جو ہے کفن میں جیب نہیں ہوتی ہے چلو یا دس دس ستر چلو یہ ستر روپے ملا تو ہماری کفن میں رکھ دیا کفن میں جیب ہوتی ہے ارے آپ کی گاہوں میں کفن میں جیب رکھی جاتی ہے ہمارے ہاں تو نہیں رکھی جاتی ہے اب اگر آپ یہ پلان ملا ہے ہم نے بڑا پیسہ ویسا کما لیا ہے تو چلو کچھ روپے یہ آپ نے جیب ہوتی بیٹے کوئی انگوٹی نکال رہا ہے کوئی چوڑی نکال رہا ہے کوئی بالی نکال رہا ہے کوئی چابی گھما رہا ہے جلدی سے کبزے میں لے لو کوئی دیکھیں ابھی ابھی سے ہاں جی ابھی سے جیسے گئے گا ہاں بھر ختم کہانی دو دن پون پون روئیں گے اس کے بعد ہاں ہم تین بھائی ہیں دو مہنے اس کا کتنا حصہ ہے اس حصے کے لیے لٹھیا چل جاتی ہیں کتنے تو ایسے ہیں ابھی قبر میں رکھا تھا اور قبرستان میں لڑائی شروع وہ دشتہ سال مدینہ منورہ میں جنت البقی میں ایک باپ کو بیٹوں نے رکھا ابھی قبر میں رکھا تھا اوپر سے جو ہے ایٹ بھی نہیں لگائی تھی وہ مار وہ پٹکن پٹکا اللہ اکبر پیسے کے لئے مریا میری آقا فرماتے ہیں بندے نے جو کھایا وہ اسٹیج مال بڑ گیا جو پہنا وہ پرانہ ہو گیا جو اللہ کی راہ میں دیا وہی تیرے کام آنے والا ہے یہ محصد بنے گی مدرسہ بنے گا یہ ضروری نہیں کہ آپ کے چندے کا نام کائلہ پھلانے صاحب سینٹ جی نے پانچ سو روپے دیئے سٹھیا کر کے چپکے چپکے دیا کرو چندہ کمجھ رہا ہو ہاں اس لئے فرشتے لکھتے ہیں کہ اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کری نیک کام کیا ہے ٹھیک ہے نا تیاری کر لو کوئی کسی کی خبر میں نہیں جاتا ہے اکیلے میں جانا ہے جن میاجی کو آٹھ انچ کے اسپینچ والے گدے پہ نید نہیں آتی نا ایسے سلا دیے جاتے ہیں ایسے منا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منا نخرجکم تارت نخرہ اللہ اببہ آپ جانو اور آپ کی قبر جانے ہیں ہم تو چلیں ہم نے گا یہ ہو رہا ہے اور اب تو یہ امید میں مت رکھی ہے کہ مرنے کی بعد آپ کی اولادیں جو ہے وہ آپ کے لئے فتیہ ہوتیاں پڑھنے آئیں گے ہاں بالکل نہیں اس لئے کہ فتیہ وغیرہ پڑھنے کا حوصلہ کب پیدا ہوتا جب یہ موبائل کی دادی امہ نہیں آئی تھی نا تو تب تو کچھ سمجھ میں آتا بھی تھا اب تو اگر گھر میں پانچ آدمی نا پانچ پانچوں پگلائے پڑے رہتے پانچوں کے پانچوں پڑے لمبالبہ موبائل ہے ایک اس کونی پڑا ہوا ایک وہاں بیٹھا ہوا ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا ہوا چھوٹے سے لے کے بڑھے تا اور وہ کنوہ میں بھی ٹھونس لیتے ہیں ائر پون اچھا وہ اکیل ہے انہیں کوئی دوسرا دیکھ لے تو سمجھے پکھلا گیا ہاں یہ مشاہدہ ہے مشاہدہ خدا نہ خاصتہ گھر میں آگا لگ جائے نا کوئی چلائے خوب ارے تیرے گھر میں آگ لگ گئی لگنے دے ہم تو سنتے نہیں پانچ کے پانچوں مرے جا رہے ہیں سواہا ہو جائیں گے جل کریں گے جب سے یہ تشریف لے آئیں نا موبائل کی دادی اممہ تب سے ادب حیاء وقار انسانیت بزرگی چھوٹے بڑے کالیا سب جفن ہو گئے قبر میں جب مستے ہیں اپنے حال میں پوری پوری رات تم مردود تھنڈی ہے تو رضا ایورک حضرت عبدالوحی بن زید سلسلہ چشتیاں کے عظیم پیشوا ہے میرے خواجہ غریب نواز کے دادا پیر میں سے آتے ہیں انہیں اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت کے اندر جو دنیا کی عورت میرے نکاح میں آئے گی میں اسے ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں شوق ہوتا نا آدمی ہاں یہاں تو پہلے ہی سب بیٹھے ریمٹ ڈون ڈانڈ کر کے کیا آپ دکھا دیں اللہ نے کہا ایک مہمونہ سودہ نام کی عورت ہے ایک دم کالی کا لوٹی جیسے میری ٹپیا نہیں ہے ہاں ایک دم کالی کالی اوہ فلان جگہ رہتی ہے بقریم کری چنہ آتی ہے ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا ایک بار زیارت فرما لیں چلے ڈھوڑتے 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 جنگل کے کنارے گئے نا تو دیکھا کہ ایک عورت ہے ایک دم کالی کالی اور وہ نماز میں مہشکول ہے اور اس کی بقرییاں جو چھر رہی ہیں شیر انس کی بقریوں کے آس پاس کھڑے ہوئے اس کی نگاہبانی کر رہے ہیں اب یہ اس انتدار میں کھڑے رہے ہیں کہ کب سلام پھیرے ہیں تو سلام ٹکاؤں میں وہ لمبی لمبی دھکاتیں پڑھنا دیر دیر تک سجدے کرنا بہت دیر تک کھڑے رہے اور جب انہیں سلام پھیرانا تو انہوں نے اسلام علیکم ادھر سے جواب آیا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامِ یا عبدالوحید بن زید آج تم کو میرا نام کس نے بتایا آج جس اللہ نے تیرے کو پتا بتایا نا میرے کو کہ میں ادھر رہتی ہوں اسی اللہ نے بتایا ہے ہی تم اس سے مل لیا اسی اللہ نے بتایا لیکن عبدالوحید مراقات کا وعدہ جنت میں تھا یہاں کیسے آ گیا تو یہ تو بتا یہاں بیٹے موقع ڈھونڈتے ہیں انگیزمنٹ سے پہلے ہی تلاش جس تجو کہاں جانا ہے کہاں کھانا ہے کہاں چاومین کھانا کھلانا ہے کہاں پر جو ہے پانی پھولی کھانا کھلانا ہے کس میلے میں جانا ہے ادھر کئی علاقے میں جانا ہوا میلوائے میں نکاہ پہن پہن کے حضرت آتا ہورتے جھولا کیا اس میں کودتی ہیں خبی ساتھ ہیں ایک دو نہیں سیکڑو سیکڑو عورتے ہیں بزرگوں کے اُرز تو میلا بن گئے میلا ٹھیلا جلسے بھی میلا ٹھیلا بننے کی کگار پہ پہنچے ہیں ہاں تو ایک بہانہ مل جاتا ہے بدماشی کرنے تو پوچھا میمونہ نے عبدالواحد بن زہر ملاقات کا وعدہ جنت میں تھا یہاں کیسے آ گیا کہا میمونہ سب سے پہلے یہ بتا کہ تُو نے تیری بکریوں کو کیا پڑھا رکھا ہے کہ شیر اس کی حفاظت پہ لگے میمونہ نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے صلاح کر لی ہے تو شیروں نے میری بکریوں سے صلاح کر لی کہا میمونہ کچھ نصیحت فرما کہا پہلی نصیحت تو یہ ہے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہنا ایک سوتا کے مدبات نہیں دوسری نصیحت یہ ہے دوبارہ پلٹ کے اس طرف نہیں آنا کہا اور کہا تیسری اور آخری نصیحت یہ ہے چپ چاپ چلے جاؤ اور اللہ کی یاد میں ایسے گم ہو جاؤ خود کو بھول جاؤ خدا کی محبت میں تب جا کے یہ مقام اور ادھر ابھی انگیزمنٹ ہوا ہے کیا بولتے ہیں اسے کچھ لوگ ادھر سے گئے کچھ لوگ ادھر سے آئے مگنی مگنی ہاں مگتو کی مگنی مگتو کی مگنی ابھی بس بات ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے حساب کتاب جگار لگا کے نمبر لے لیں گے جب تک شادی نہیں ہوگی تب تک پورا دین پوری رات اسی بے ہیائی اور بے شرمی میں دونوں لگے رہے کدھر سے لڑکا اور اس موقع کی تلاش میں کیسے کہاں ملاقات اور وہ بے شرمی کے دگر پر چلنے والے لوگوں کم از کم اپنے ہاتھوں کو اپنی نظروں کو اپنے قدموں کو اپنے خواہشات کو شریعت کی لگام دیکھے رکھو جو باؤنڈری اللہ رسول نے بنائی ہے اسے گرانے کی کوشش جب پھر شادی بہار موقع آتا ہے تو اب چلتا ہے معاملہ یہ کیا دیں گے اور کیا لیں گے تب پھر منگتوں کا ماغنا شروع ہوتا ہے وہ بلٹ چاہیے گاڑی اور یہ چاہت ماں ایسی لڑکی ڈھوننا جو بلکل ایسے ٹیوب لائٹ کی طرح اور خود تو قوہ ہے کالے کلوٹ کے مہاراج آنکھ ہر دانت آگے بیچھے بلکل ایسی لڑکی ڈھونک جناب آلی کبھی اپنے رخیز انور کی زیارت فرمال ہیں آئین شریف میں چیچک داگ کی دھوننے ایسی دھونکی لانا ہو بھی گیا نا اب بلک بھی مانگے گا کچھ تو اپنی اوقات سے باہر پھور ویلر چاہیے پھور ویلر پڑھا کتنا ہے پانچ می پھیل ہیں پھور ویلر چاہیے اور ہاں کم سے کم پانچ سو براتی آئیں کہ ہمارا خاننا بڑھا بکرا چاہیے مچھلی بھی پھرائی ہونی چاہیے اور مرگا کی ٹانگیں بھی پھرائی ہونی چاہیے لیک پیس ہونی چاہیے ہاں جب براتی ہمارے پہنچے تو بڑیاں بڑیاں وہ مٹھائی اور کاجو کتلی اور گلاب جامون اور سپید والی برپی اور پیڑا دکٹر ایسے تھوڑی مطلب وہ اپنے اس بکرے کی بولی لگتا گربانی کے بکرے ہم کہتے ہیں ایسے منگتوں سے بکاریو ایک کٹورا لے کے خواجہ کی چوکٹ پہ آ جاؤ ایسے تیرے جیسے منگتے کتنے پروان چڑھتے ہیں خواجہ کی چوکٹ پہ کلاش کہیں دولہ بن کے جانا منگتا کہیں کمریہ میں بادے تروار دلگاتے تھے مرد دولہ چلا ہے دولہ یا ایسے کچھ کمریہ میں بادے اے اتنی بھئی لکڑی کی تلوار بڑا خوشو ہے تلوار نڑکا رکھی ماشاءاللہ کیا پہن رکھا ہے پرسے نیچے تا گلہ کا چمیلی اچھا دلہ کے ساتھ فقیروں کی لمبی ٹیم ہوتی ہے جن کو شہبالہ کہتے ہیں دس ہی در دس ہی در اونچا تو خوب بیٹا ٹھوش ٹھوش کھایا پکوڑی بھی کھا لیا نمکین بھی کھا لیا برپی کھا لیا تھمسم سب پی لیا سب کھانا کھا چکے تو اب یہ اسپیشل ٹیم ایسے بیٹھے اب کب مجھے بلانے بچارے جاتے ہیں بلانے کے اب آئے بیٹھے لال لال ایک اسپیشل روما ہوتا دلہ والا اب تک تو بولتا تھا نا اب جیسے ایک گونگو بابا کچھ ہے نہیں بر 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 ایسے اب سب سجادیا بیٹھوں نے کھانا بسم اللہ فرمائیے منڈی جگہ بیٹھا ہوا بیٹا بسم اللہ فرماؤ اسی منگتوں کی ٹیم میں کچھ کہتے ارے کہا لڑکی کا باپ کہا ہے وہ بلٹیا کدھا رہے پٹ پٹیا اور کچھ لا کر کے نظر پیش کرو آت میں سونے والی انگوٹی کیتا رہے ٹھیک ہے بھائی لات پھر بھی نہیں کھا رہا ہے پھر کوئی اشارہ کرتا یہ پانچ دس ادھر بیٹھے پھکٹے دس پھکٹے ان منگتوں کو بھی سو سو دو دو دے دو تب کھاتا بیٹا منگتا کہیں کہ اللہ فرماتا ہے مرد عورتوں پہ حاکم بنایا گیا منگتے کہیں تجھے تیرے قوت بازو پہ بھروسہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ سلم آپ کے صحابہ کیا کوئی بارات لے کے گئے تھے کیا لڑکیوں کیا کھانا کھایا گیا تھا تو یہ ہمارا مسلم سماج کیوں اس کوڑ کے مرض کا مریض بن چکا ہے جس کی پانچ بچیاں پیدا ہو جائے نا تو یا تو وہ بیچارہ خودکشی کر لیتا ہے یا تو خودکشی خود کر لیتا ہے بڑا باپ یا ماں باپ دونوں کر لیتے یا بچیوں کے ساتھ پوئے میں چھلاغ لگا دیتے کیوں اس لئے کہ قوم کے سفید پوش بھیڑیے درید دے ان کی دجالی پن کی بنیات پر قوم کے بچیوں کی غریب بچیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو پاتے اور پھر بیٹے ڈیجے لکھے چلتے شادی میں تو نچتے نچنیے وہ جو اسپیشل نچنیے تھے کہیں رو رہے ہوں گے اور تم پیدا ہوگے دندہ چھین لیا ہمارا پہلے ٹیم آتی تھی نچنیے والوں کی کنجوریوں کی ہاں فقیروں کی نچنیوں کی اب تو سب گھرہی یہ موسی والا ہے یہ ماما والا ہے یہ چار پانچ دوست ہیں اسکول کے ہمارے کلاس پھیلو ہیں یہ سب ہمارے اسپیشل نچنے والے ہیں اسی لیے میں اس پر تجربہ کرتا ہوں یار یہ ایک ایک ہفتہ سے کبھی لال دکھتا ہے کبھی پیلا دکھتا ہے تو گوھر کیا تھا ایسا خورج خورج کر کے بیٹا گلوہ کو لال کرتا ہے کچھ کو دیکھا وہ اپنے آگ کی پتلی میں اسپیشل طور پر الگ سے وہ لگاتے ہیں لیس بچھاتے بھورا بھورا اور بال کٹوائیں گے بیٹے خنزیر کا بال کیسے کھلا ہوتا ایسے اوپر اتنا اور یہاں رنوے بنائیں یہاں سے ہیلیکاپٹر اترے تو ادھر آ کرو اور اسی ائرپورٹ کے رنوے پر دل بنواتے ہیں اسی بلوے کے اندر اسی میں تیر گھساتے ہیں ایسے سجتے ہیں جیسے کوئی دلن سجتی ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے جو مرد عورتوں کی وضا قطع ان کے آدات اختیار کرے اس پر اللہ کی لانب ہے اوہ مل نچنیوں منگتو کمینو تمہیں ہوا گیا ناچتے ہو تم یہ تو ہجلوں کا کام ہے کجریوں کا کام ہے یہ آج عرمان نہیں نکال لے اور کہیں ملک الموت تیرے پوری عرمان نکال لے آ جائے پھر کیا کرے گا نہیں سنا دھولے راجہ جا رہے تب ہی نکال نہیں ہوا ملک الموت نے کہا چلی یہ ٹائم ہو گئے آپ کا ایک سامنے سے گاڑی اچھے پر کیا تیری آئیس ایک پیسی گئی ہاں ہاں اللہ فرمکت از آج آج آلو ہاں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے قرآن عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تمہیں آقل آجا قرآن تمہارے مردوں کو بخشوانے کے لئے نہیں آیا ہے جتنے مدرسے چلتے ہیں جیسے کوئی مرا گھر والے مفتی صاحب مولانا صاحب محتمیم صاحب صدر مدر حضرت ہمارے آپ مر گئے ہیں یتین بچوں کو بھی دیتے ہیں پاتیہ کے لئے تیرا باپ مرا یتین تو بنایا کی مدرسے کی بچے بڑھ یتین بچوں کو بھی دیں یہ جو بچے پڑھتے ہیں کیا یتین ہی ہیں ارے یہ اتنے شاندار عمالدار ہیں یہ چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے فرشتے نوری پر بچھاتے ہیں تم نے کبھی رتبیں ان کے پڑھے ہیں اگر یہ قبرستان کے سائیڈ سے گزر جائیں اللہ قبرستان سے چالش دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے یتین بچوں بھائی دیئے اس کو پتہ ہی نہیں کہ یتین میں ہوا ہوں کے مدرسے کے بچے اگر مولانا یا محتمیم نے کہہ دیا ابھی چھٹی کا کچھ نہیں کروائیے ورنہ چندہ لینے بتائیں گے دھمکی دیکھ چندہ لینے بتائیں گے اگر اللہ نے تجھے اس لائق بنایا ہے جو دھونس دیتا چندہ لینے آتا ہے اور اللہ کہہ دے اب تم مانگ منگتے میرے کو دینے نہیں تو کیا کرے گا میرا رب فرماتا یا یہند آس انتم السکر آؤ اللہ آلوگو تم سب سے سمگتے ہو اللہ کے مارگاہ کے سابق منگے ہو اللہ کے مارگاہ کے پھر کیا کرو اللہ تمہیں بھیکاری بنا دے تو شکر مناؤ جس کو رب نے دولت دی ہے اللہ کا شکریہ آدھا کیا اس لئے رب نے فرمایا لین شکرتم لعزی دنکم شکریہ آدھا کیا تو اور نعمت دیں گے تجھے ہم اگر تم نے اطراہ کر کے کفران نعمت کیا تو سن لے میرا عذاب بہت کڑا ہے میری لاتھی پڑتی ہے آواز تو نہیں آتی وہ چھوٹ بہت زور تو لگتی ہے دیکھ لے ترکی والوں کو لاتھی کی آواز تو نہیں آئی مگر ایسی لگی ہے نا پوچھو مت برسوں لگ جائیں گے انہیں کھڑے ہونے اب تک آپ کو یہ آپ دا استطی نہیں آئی ہے اپنے رب کا شکریہ ادا کرو مولا اپنے کرم سے ہمیں دامن کرم میں چھپا کر رکھ ہمارے کوئی سرخاب کے پرنی لگے ہوئی ہیں سمجھ رہے ہیں ہم نے کوئی بہت نیک کام نہیں کیے ہوئے ہیں یہ ہم کو چھوڑ دیا جائے گا قرآن مقدس کا جائزہ لیا کی یہ پڑا کی یہ تمہیں پتا چلے گا جن قوموں نے بدماشیاں کری اللہ نے ان کا انجام کا کیا نبی انشاد فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ اس حدیث پاک کے راوی مفہوم حدیث لوگ قرب قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا لوگ سوئے رہیں گے صبح اٹھیں گے تو اللہ ان کی شکلوں کو سور اور بندر کی شکل میں بتا یہ کون لوگ ہوں گے آقا فرماتے ہیں چوہ کھلنے والے لوگ ہوں گے سٹا لگانے والے لوگ ہوں گے بےہیائی کرنے والے لوگ ہوں گے زناکاری کرنے والے لوگ ہوں گے سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ہوں گے رات کو سوئیں گے صبح اٹھیں گے تو شکل سور کی بن جائے گی بندر کی بن جائے گی ریشم کے کپڑوں کو پہنیں گے یہ عورتوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا فقر سمجھیں گے غیر محرموں کے ساتھ میں اور ناچنے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اٹھیں گے اللہ ان کو اپنے عذاب سے ایسا دوچار کرے گا کہ اپنی اوقات بھل جائیں گے کہ یہ ایسا نہ اللہ بچائے رب اپنے عذاب سے ہمیں ہو رہا تو اگر اللہ نے دیا ہے نا تو مدرسوں کا تعاون کیا کیجئے مسجدوں میں پیسے دیا کیجئے اللہ کا یہ بھی حکم ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُم مَعْلُومٌ لِلِّسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ اوک کمانے والے تیری دولت میں اللہ نے مانگنے والوں کا حق رکھا ہے اور جو محروم ہیں مانگ نہیں پاتے ہیں پتہ لگا کے ان کو دے کے آجا شرافت کے ساتھ نے خود دے مت کھا جانا یہ توند بہت بڑی ہوتی ہے کتنے مرگے کتنے بکرے کتنی بچھلی کتنے تیتر کتنے بٹیر ماشاء اللہ کتنی میں آور لون تو کیا یہ سب کھانے والا اور وہ بندہ جو سوکھی روٹی کھاتا ہے یا دونوں کا معاملہ اس طرح ہوتا جو سوکھی روٹی کھائے وہ بلکل چل نہیں پاتا ہے اور جو روز مرگہ تیتر بٹیر کھائے وہ مٹکہ پڑھا ہو جائے ایسا ہے کیا لذتیں صرف زبان تک ہیں مرگوہ بنات بنایا ہے پھرائی خوب ٹھیک تھا بنی مرچی بنابار بغیرہ بغیرہ مزا گیا کیا چش چش تی ہے زبان تک اور جیسے حلق کے نیچے اترانا پتا نہیں چلتا کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا تو صرف زبان کے سواد کے لیے ہم خوری بے ایمانی لوٹ مار چوری یہ کہاں کی دانش مندی ہے بیٹے چلے جا رہے ہیں گندے کا کھیت مولانا کا ہے اور ہم جا رہے ہیں تین توڑ لیا چوز تی ہمارے باپ کا ہے ان سے پوچھا بھی نہیں کھایا جا رہے ہیں گندہ مٹر کی کھیتی لگی ہوئی ہے چچا کا ہے اتنا اکھاڑا کھایا جا رہے ہیں تیرے باپ کا ہے سون بندے کسی کے چھپر سے دانت میں خلال کرنے کا تن کا بھی اس کی اجازت کے بگر توڑنا حرام ہے پڑھتے ہو شریعت کو نارے کم لگا دین زیادہ سیکھو ہاں وہ تو گئے جنت کی بہاروں میں سرکار تعدو شریعت جنت کی بہاروں میں آرام فرما رہے ہیں تم کہاں جاؤگے وہ جگہ کا سیلیکشن کر لو سیلیکشن کر لو اگر ماں باپ زندہ ہے نا تو ان کی خدمت کر لو ان کے پیروں کو چوم کے جنت کا بوسہ دے لیا کر بیٹے کیا کرتے ہیں ایسے بیگم آئی نا پوچھو مر تھار سے آرام فرمائیں گے بڑھا اب وہ جب بکری پاتھی جاتی باہر وہاں آپ سوڑا کیجئے ورنہ بھیڑیا پکڑ لے جائے بکری کیا بہانہ ڈھوڑا گھر بیگم کہتی ہی یا تو ان کو ادھر باہر سولا دو ہماری نید میں خلل واقع ماباب کے حوالے اولاد کا مزاج دیکھیں حق پہچانو حق کسی پیر کا رتبہ اتنا نہیں ہو سکتا جتنا ماباب کا رتبہ ہے ہاں اللہ فرماتا و ام یبلغن اندکل کی براہد تمہارے ماباب یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بوڑے ہو جائیں تو انہیں اوف مت کہنا جھڑکنا مت انہیں بات کرنے کی نوبت آئے تو بہت پیار سے بات کرنا ہی تو آئیں ماغ تی رہنا و قر رب میرے اللہ میرے ماباب پہ رحم کر جیسے میرے بچپن میں میرے ماباب نے مجھ پہ رحم کیا یہ منصوص من اللہ حق ہے ماباب کا ہم نے کسی پیر کے بارے میں ایک کو آیت نہیں دیکھ حضرت قرآن میں یہ کو مانتے ہیں سلسلہ مانتے ہیں ہم خود مرید ہیں اس کی ہم وقالت بھی کرتے ہیں لیکن صرف یہی سب کچھ نہیں ہے ماباب اگر تمہارے خدمت کے محتاج ہیں تو پیر کی خدمت کر کے تجھے جنت نہیں ملے گی سل لے کتنے دارے لگا لے اپنے پیر کے ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو پانچ سات مرتبہ اپنے کندھے پہ بٹھا کے سات بار پیدل حج کروایا حرم ایک آبہ سے لے کے عرفات کی وعدی تک اٹھارہ کلومیٹر کی مسافت بنتی ہے یہ صحابی نے سات مرتبہ بڑی ماں کو کندھے بٹھا کے پیدل حج کروایا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نبی فرماتے ہیں صحابی جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری خود میری آقا مدینہ تیبہ میں تھے سیدہ حلیمہ آئی امام الانبیاء ان کی تعظیم کو کھڑے ہو رہے امام الانبیاء چادرے نور اتاری بچھا دیا تائی حلیمہ کو بٹھایا عدب سے دو زانوں تائی حلیمہ کے سامنے بیٹھے دیر تک حلیمہ بات کرتی رہی اور نبیوں کا نبی سر جھکا کے اپنے رضائی ماں کی گفتگو سنتا رہا جب وہ جانے لگی کھڑے ہوکے ان کو رخصت کیا صحابہ نے پوچھا یہ کون تھی آقا فرماتے ہیں صحابہ یہ میری دائی ماں حلیمہ رضائی ماں ہیں جنہوں نے مجھے بچپن میں دودھ پلائے آئے اور کیجئے جو پیغمبر اپنے رضائی ماں کا اتنا احترام کرتا ہو اگر حقیقی ماں سیدہ آمنہ ہوتی ان کا کتنا احترام کر رہے ہوتے کیوں نبی نے فرمایا جنت تحت اقدام جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے بندے مومن تیری جنت کعبہ کے دیواروں کے سائے میں نہیں ہے تیری جنت تیری ماں کے قدم کے نیچے بندے مومن سن تیرے باپ کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا دعائے والدی لے والدہی کا دعائی لکم ایک باپ کی دعا اپنی اولاد کے لئے ایس ہوتی ہے جیسے ایک نبی کی دعا اپنے امت کے لئے ہوا کرتی محبت بھری ایک نظر ماں باپ کے چہرے پہ ڈالنے سے اللہ ہر نظر کے بدلے میں حج مقبول کا ثواب دیتا ہے ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا ثواب ہمارے شاعر حضرات جو ہیں نا ماشاءاللہ نہیں ماشاءاللہ اچھی نات کرتے ماں کی شان میں بڑی من کا بت لکھتے ہیں میں نے کہ اببہ کی شان میں لکھ دیا کرو بیچارہ کیا جرم کیا اببہ نے کیا جرم کیا اس کو سائد میں کر دیں گے اچھی بات ہے اببہ اببہ بھی کر لیا گا اس خیال کی جو تو ماں ہے میں نے دیکھا ہے باپ ماں تو کبھی بھڑاس نکال لیتی گز سے بیا کر کے باپ ایسا سکوت تاری ہوا سمندر ہوتا ہے سب جھیل جاتا ہے کبھی بھولتا نہیں میں دیکھا دوبئی میں ایک سال رہا ہوں دوک سمجھتے میرا اببہ دوبئی کمارا ہے بیٹے بڑی بے دردی کے ساتھ اس کا پیزہ کر کر سٹھانی سا آیواز نکلتی نا پر خریداری کرنے کے لئے اتنا موٹی گھڑی لے تو ان کا نام مشہور تھا سعودیہ والی آگئی دوبئی والی آئی سٹھانی بھائی آپ آئیں گے ہیں نا اسے پوچھو وہ سینٹ صاحب کیا کرتے آنکھ خوندے کی بار کر رہا ہوں دو گھنٹہ کسی کے بگی چے میں پانی لگاتا ہے دو گھنٹہ کسی گھر پہ ٹیکسی ساپ دو گھنٹہ کسی کیا روٹی پکاتا ہے پھر وقت ملتا ہے تو لوگوں کا سامان کندے پہ لات کے اس کے گھر پہنچ پیسہ بچے کے تو بچوں کی کام آئے